آئیے تھوڑا سا ڈیپ لرننگ کے بیگراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس میں ہم کچھ کورس دیکھتے ہیں جو فیمس کالرز ہیں ڈیپ لرننگ میں جن کی کام اس وقت کافی ان ہے جن میں کافی مشہور نام جو ہے وہ انڈیو انڈی کا ہے اب یہ انڈیو انڈی کون ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کے کچھ کورسز دیکھے ہوں گے آن لائن بھی ان کے کورسز آویلیبل ہیں یہ سٹینفرڈ میں کمپیور سائنس کے پروفیسر ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو کافی زیادہ کام ہے وہ بے دو ریسرچ لیب میں یہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو کورسیرہ کا بسیکلی کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے ان کو کورسیرہ ایک ہماری فیمس ویب سائٹ ہے جہاں پر ڈیفرنٹ کورسز آویلیبل ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس لیتے ہیں اور پھر ڈیفرنٹ ڈگریز کرتے ہیں اچھا جب انڈیو انڈی کے ہم بات کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ بیگراؤنڈ ہے ماشین لرننگ اور پھر ماشین لرننگ کو ڈیوز کرتے ہو ہے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کو بنانے میں اور پھر یہ پائنئر گینے جاتے ہیں ان ڈیپ لرننگ کورسز آلسو اب ان کا میں نے یہاں پہ کیوں ذکر کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے پر کافی ساری کورس تھی لیکن صرف ہم نے یہاں پر ایک چھوٹی سی کورٹ لی ہے انڈیو انڈی کی اور کیوں کیا ریزن اس کی یہ تھی کہ ان کا جو ایکسپیرنس ہے یہ دبل ہے ایکسپیرنس اینہ سینس کیا ہے کہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ سٹینفرڈ میں ایسا پروفیسر آف کمپیٹر سائنس سیمیلرلی یہ جو بے دو ریسرچ لیب ہے وہاں پہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کا نام ہے گوگل برین اب یہ گوگل برین جو ہے بسیکلی یہ ایسا پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے کافی زیادہ کام ہوا ان دی ایری آف ڈیپ لرننگ اب جب ہم بار بار ڈیپ لرننگ کے ایریے کی بات کرتے ہیں تو جو میجر فوکس رہا یا ڈیپ لرننگ کے ہٹ ہونے کا یا پاپولر ہونے کا فیمس ہونے کی جو اثر ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ڈیپ لرننگ کو یوز کرتے ہوئے مشین لرننگ کی بہت زیادہ ریال ٹائم اپلیکیشنز ڈیویلپ ہوئی اور مارکٹ میں نظر آنا شروعی کچھ اپلیکیشنز کے میں پہنے نام لے چکا ہوں اور کچھ اپلیکیشنز ہم ابھی دیکھیں گے بھی سہی کہ وہ کیا اپلیکیشنز ہیں اور وہ کیسے different ہے from common applications آچھا اب کچھ ان کی کوٹس کی بات کر لیتے ہیں جیسے اگین ہم نے ابھی بات کی ہمارے پاس جو ڈیو این جی ہیں ان کے کوٹ کی بات کرتے ہیں 2013 میں ان کے ایک ٹاک تھی جس کا ٹائٹل تھا ڈیپ لرننگ سیف ٹاٹ لرننگ ڈن سپروائز فیچر لرننگ اس ٹاک پہ انہوں نے بتایا بسیکلی کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم ڈیپ لرننگ کے فریم ورک کو یوز کریں گے یا 2013 کے اندر جو اب کافی ٹائم ہو چکا ہے کیا different ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارے پاس برین سیمولیشنز کو یوز کرتے ہوئے یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمون برین ورک کرتا ہے اس کو میمک کرتے ہوئے سے کوپی کرتے ہوئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں we can do learning algorithms with better ease and with better speed اس سے مراد کیا ہے کہ جو ہمارے پاس algorithm تھے machine learning کے ان کو using human brain mimicry یعنی کہ human brain کو کوپی کرتے ہوئے ہم زیادہ آسانی سے اور زیادہ تیزی سے کر پائیں گے make revolutionary advances in machine learning and AI اب یہ revolutionary advances کیا ہیں machine learning میں اور AI میں اس میں جو زیادہ focus یہ ہے machine learning کا جیسے ہم نے شروع میں discuss کر چکے ہیں machine learning کے تین basic phases ہوتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس data pre processing ایک feature engineering اور ایک پھر classification جو deep learning کا basic فرق آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ اس میں ہمارے پاس feature engineering والا phase جو ہے وہ automate ہو گیا تھا اس سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس features extract نہیں کرنے پڑتے system automatically learn کرتا ہے کہ کون سے features ہم نے کس application میں useful ہیں اور ان کو use کرنا ہے اور again کیونکہ ہمیں features سے جان چھوٹ گئی ہمارے پاس results زیادہ بہتر آنے شروع ہے تو انہوں نے simple conclude یہ کیا کہ this is our best shot at progress towards real AI اب real AI کیا ہے AI ہے artificial intelligence real AI کیا ہے کہ جتنا زیادہ artificial intelligence human intelligence کے قریب ہوگی اتنا زیادہ system بہتر ہوں گے اور ہمیں success ملے گی deep learning میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں basically دو چیزوں پہ ہمارا focus ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ تھوڑا سا ہم بھی دیکھ لیتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس fast computers جب ہم deep learning کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے پہلی چیز ہے fast computers اور دوسری چیز ہے enough data جی اب question یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کیا چیز آگئی ہے deep learning کے لیے میں پہلے بھی example quote کر چکا ہوں آج پھر quote کر رہا ہوں کہ deep learning algorithm کے لیے ہمیں huge amount میں data چاہیے جیسے for example ایک common سا stat اگر میں share کروں اگر آپ deep learning کو use کرتے ہو ایک اچھا face detector بنانا چاہتے ہیں تو roughly آپ کو point five million face کے images چاہیے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک simple face detector بنانا ہے جو ایک image سے face کو detect کر کے لے کے آئے گا تو اس کے لیے آپ کو roughly پانچ لاکھ images چاہیے ہوں گے اپنے system کو train کرنے کے لیے اب لاحما لا جب یہ اتنا زیادہ data آپ کے پاس ہوگا اور جب آپ اس data کے ذریعے سے system کو train کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا efficient fast computer چاہیے یہی background ہے deep learning کے آج کے دور میں hit ہونے کی کیونکہ اب ہمارے پاس دونوں opportunities ہیں ہمارے پاس data capture کرنا data acquire کرنے کی بھی capabilities ہیں کیوں ہیں کیونکہ ہمارے پاس handle devices ہیں computer cameras ہیں mobile phone میں cameras ہیں ہر طرف cameras involved ہیں یا موجود ہیں ان cameras کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں data کو acquire کر سکتے ہیں capture کر سکتے ہیں اب وہ data تو ہم نے capture کر رہی ہے computers کے مدد سے اور ہمارے پاس کیا ہے جیسے جیسے ہمارے پاس software میں improvement ہو رہی ہے یہی کے لگزمز آ رہے ہیں ویسے ویسے hardware میں بھی improvement ہوئی ہے اب جیسے جیسے hardware میں improvement ہوئی ہے تو ہمارے پاس بہتر computers موجود ہیں پہلے کی نسبت جو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے اچھا جی اب یہاں پہ simple again جیسے میں نے بھی بات کیا تو 2015 میں NUNG نے بھی conference میں talk کے دوران جو ان کی conference کی talk تھی what data scientists should know about deep learning انہوں نے اس طرح سے کچھ اس کے example دی تھی میں اس کی کو quote کروں گا کہ deep learning کی success جو ہے وہ ہے very large neural networks we can have now اس مرات کے کیونکہ ہمارے پاس computation power بہت زیادہ ہے تو ہم بہت زیادہ بڑے بڑے networks میں آ سکتے ہیں second huge amounts of data that we have access to اب ہمارے پاس huge amount of data again میں reason بتا چکا ہوں computer vision کی بات کریں تو ہمارے پاس cameras ہیں mobile phone کے data ہے satellite imaging ہے ہر قسم کا data موجود ہے پھر data public بھی ہے private بھی ہے publicly بہت زیادہ available ہے smart cities ہیں safe cities ہیں لوگوں کے رہشی کالونیوں میں residential areas میں ہر جگہ cameras deployed ہیں اسی طرح گھروں کے اندر private setup بھی ہیں public setup بھی ہیں تو huge amount of data is available تو اس کو اگر ہم conclude کریں تو کیسے ہوگا that as we construct large neural networks and train them with more and more data their performance continues to increase this is generally different to other machine learning techniques that reach a plateau no in performance اب یہاں پہ ایک word آیا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے plateau ہم نے ابھی ایک term use کی تھی plateau plateau basically کیا چیز ہے کہ جہاں پر کوئی چیز جا کر constant ہو جائے اب یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی وہ اس طرح سے تھی کہ جو ہمارے machine learning کے algorithms ہیں وہ with the passage of data جیسے جیسے data بڑھتا ہے ایک جگہ جا کے ان کی accuracy ان کی classification results ان کی evolution کے results وہ constant ہو جاتے ہیں اس سے آگے increase نہیں کرتے on the other hand deep learning کے جو algorithms ہیں یا deep learning کے جو results ہیں وہ جیسے جیسے data increase ہوتا ہے وہ constantly increase ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ 100% یا best results کی طرف نہ چلے جائیں اسی چیز کو یہاں پر ایک figure کی مدد سے بھی دکھانے کوشش کی گئی ہے وہ کیسے کہ ہمارے پاس یہ amount of data amount of data اسے مراد let's say problem لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے algorithm لکھنا ہے جو ہمیں faces کو detect کر کے دے گا given image میں سے let's say ہمارے پاس شروع میں پانچ images تھے پھر دس ہوئے پندرہ ہوئے پچاس ہوئے ہزار ہوئے 100,000 ہوئے پھر 1,000,000 ہوئے and so on machine learning algorithms کیا ہوں گے کہ ایک وقت آئے گا وہ constant ہو جائے گا ان کا result improve نہیں کرے گا جبکہ deep learning کا کیا ہوگا کہ جیسے جیسے data بڑھے گا اس کا result improve کرتا جائے گا جو یہ blue line سے show کیا گیا جبکہ red line یہ machine learning کی ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ اس جگہ جا کر یہ جو جگہ ہے یہاں پہ یہ results constant ہوگئے ہیں اس کے بعد ان میں improvement نہیں ہے تو deep learning کیا خاصیت ہے کہ وہ جیسے جیسے data بڑھتا ہے ان کے results improve ہوتے جاتے ہیں as compared to machine learning جہاں پر results constant ہو جاتے ہیں لاتے ہیں لاتے ہیں مجھے آپ